اللہ تعالیٰ سے لینے کے دو طریقے ہیں بڑے کام کی بات ہے ایک لفظ ہے ثابتہ اور ایک لفظ ہے رابطہ ثابتے کا مطلب عام دستور کے حساب سے ملنا اور رابطے کا مطلب کہ دینے والے سے محبت کا تعلق پیدا کر لینا اور اس محبت میں وہ پھر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اس کی محساب سمجھ لیجئے آپ کے گھر میں ایک عورت کام کرتی ہے آپ اس کو فرض کرو روزانہ کے سور پیدے دیتی ہے یہ ثابتہ ہے اصول ہے دستور ہے وہ سالوں کام کرتی ہے روز کے سور پیدے مل جاتے ہیں لیکن ایک دن آپ دیکھتی ہیں کہ اس کے چہرے پہ کچھ پریشانی تھی ہے تو آپ اس سے پوچھ لیتی ہیں کہ کیا باتیں ہیں کیوں پریشان ہو تو وہ آپ کو کہتی ہے کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے اور تاریر قریب آگئی اور میں نے تو کچھ جہیز بھی نہیں بنایا بچی کے ذیمر بھی نہیں خریدا پریشان ہوں کہ بچی کا فرض کیسے نفا ہوں اب جب اس نے اپنے آپ کو حالات سنائے اپنی بات کہی تو آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیرا ہوا آپ اپنے گھر میں گئیں اور کمرے سے دس ہزار روپیہ لاکر اس خاتون کو دے دیا کہ پریشان نہ ہو اپنی بیٹی کی شادی اس سے تم کر لینا جو پہلے روز کا سو روپیہ ملتا تھا وہ ثابتے سے ملتا تھا اب جو ایک دن میں دس ہزار مل گیا یہ ثابتے سے ملتا اس کی کوئی انتہان نہیں ہوتی ثابتہ مقرر ہوتا ہے سو روپیہ روز ملے گا لیکن جب رابطہ کر لیا جائے تو رابطے کی کوئی حد نہیں ہوتی تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جو لیتے ہیں وہ ثابتے کا لیتے ہیں اللہ والے جو اللہ سے لیتے ہیں وہ رابطے سے لیتے ہیں اور پھر رابطے سے تو دینے والا پھر اپنے خزانوں کے دروازے کھو دیتے ہیں اب سمجھ میں بات آئی ہے کہ ایک آدمی اگر تین مرتبہ قلو اللہ وحد پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو پورے قرآن پاک کے ختم کا ثوابتہ درمائے دے اب نوجوان ثواب پوچھتے ہیں کہ جی پورا قرآن پڑھنا ایک طرف تین قلو اللہ پڑھنے ایک طرف بھائی یہ تین مرتبہ جب قلو اللہ پڑھنے پر عجر ملا یہ رابطے کا عجر ہے اور اس سے بھی زیادہ مل جاتا تو اللہ کے لئے کوئی ضرور نہیں اللہ